اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے آج ہم کوششن نمبر ٹین سالف کریں گے ڈیپریسیشن کا جو کہ آئیکوم پارٹ ٹو کے چپٹر نمبر فائف کا کوششن ہے اور کوششن کمپیٹیو لی ایزی کوششن ہے کوئی اس میں خاص ٹرک نہیں ہے نہ ہی کوئی اتنی دشوار کوئی چیز ہے جو آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے کوششن نمبر ٹین آپ کا سامنے کوششن ٹین کہہ رہا جی شوہ مشینری اکاؤنٹ انڈر ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ ڈیمنیچنگ بیلنس میتھڈ ایک ہی بات ہے it means کہ جو ہمارے پاس بیلنس نکلے گا ہم نے اسی کے اوپر ڈیپریسیشن چارج کرنی ہے تو مشینری اکاؤنٹ بنانے ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ اور کتنے سالوں کا 3 years کا from the information given below مشینری کی cost ہے 2 lakh estimated life ہے 3 years rate of depreciation 33 1 by 3 اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 33.33% 33 1 by 3 تو 1 divided by 3 کتنا ہوتا ہے 0.33 اس کو آپ 33 میں ایڈ کر دیں گے تو 33.33 اور scrap value result value given ہے 20,000 ایک بات یاد رکھئے کہ جب بھی ہم reducing balance method یا diminishing balance method میں question solve کرتے ہیں اس میں estimated life اور scrap value اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے simply آپ نے کیا کرنی ہے percentage لگانی ہے اور depreciation آپ کے پاس calculate ہو جائے گی اب اس question میں آپ کے پاس جو ہے year نہیں given جب year نہیں given تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر year نہ given ہو تو ہم لکھتے ہیں year one machinery کتنے کی ہے two lakh کی cash account میں ہم لکھ دیں گے two lakh 33.33% ٹھیک ہے year one ہے اور ہمارے پاس جو ہے depreciation 33.33% ہے تو depreciation credit side پر آتی ہے ہم لکھ دیں گے depreciation account two lakh 33.33% تو دو لاک multiply by 33.33 divided by hundred یہ آ جائے گا 66,660 ٹھیک ہے 33 one by three تھا نا تو 33 کو 3 سے multiply کریں گے 99 one add کریں گے تو hundred divide کروا کے آ جائے گا 33.33% تو machinery کی قیمت ہے دو لاک depreciation ہم نے لگائی ہے 33.33% یہ آجے گی 66,660 balance نکالیں گے دو لاک بڑی سائیڈ ہے دونوں طرف دو لاک تو ہم لیکھیں گے اس کے اوپر اس کے اوپر ہم نے 33.33% لینا ہے یہ آجے گا 4,4 4,4,2 1,3,3,3,4,0 کا 33.33% بڑی تو دونوں طرف دونوں طرف لیکھ دیں گے 1,3,3,3,3,4,0 اس کا مطلب year 1 پہ جو مشینری دو لاک خریدی تھی پہلے سال کے آخر پر اس کی قیمت 1,3,3,3,4 ہو گئی اور سیکنڈ year میں اسی کے اوپر پرسنٹیج لگائی 44,442 ڈیپریسیشن اور بیلنس ہمارے پاس آگیا 3,88 9,8 تیسرا اور آخری سال بیلنس بیڈی ہے 3,88 9,8 ڈیپریسیشن چونکہ ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ ہے تو 8,88 9,8 کے اوپر 33.33 پرسنٹ لے لیں گے تو یہ آج ہے 2,9 6,2,9 اور تیسرے سال کا بیلنس نکالنے کے لئے بھی بڑی سائیڈ کو ہم رکھیں گے دونوں طرف اور 8,88 9,8 میں سے 2,9 6,2,9 مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس بیلنس آ جائے گا 5,9 2,6 9 بیلنس C,D تو 3 سالوں کی ڈیپریسیشن اس نے ہم سے پوچھی تھی اور آخر پر بیلنس آ گیا 5,9,6,2,9 سمپل سی بات ہے کہ جب بھی ہم ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ کریں گے تو اس میں ہم نے ریجویل ویلیو اور جو آپ کا سکریپ ویلیو ہے اس کو ہم نے بلکل بھی مائنڈ میں نہیں رکھنا سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا ڈیپریسیشن ریڈ ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے چارج کرنے 2,33,33% 66,660 مائنس کر کے بیلنس آگئے 1,33,4,00 اگلے سال کا بیلنس بیڈی ہے پرسنٹیج لگائی ڈیپریسیشن آگئے 44,442 مائنس کر کے 888,98 اگلے سال کا یہ بیلنس ہے پرسنٹیج لگائی 2,96,29 اور بیلنس آگیا ہے 5,96,29 تو یہ ہمارا بیسیکلی کوئیسیشن نمبر ٹین تھا انتہائی ایزی کوئیسی کوئی بیچ میں لوجیکل چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ کوئیسیشن سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ ہمیں فیڈبیک دیے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے پرابلم کو سالف کیا جائے گا اگری ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ